موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم دیا سٹوڈنٹ آج سالے اول کے سلیبس پہ ہم بات کرنے کے لئے جا رہے ہیں حصہ نظم یہ ہے مستقبل کی جلک نظم نمبر پانچ ہے اور ان کے شاعر ہیں مولانا زفر علی خان تو دیکھئے یہ مستقبل کی جلک نائنٹین تھرٹی سیون میں یہ نظم لکھے گی اس کا ایک پسے منظر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد یہ نظم لکھے گی تو اس کا پسے منظر عزیز طلبہ آپ تو وجہوں سے سنیے گا اس کے بعد اس کے جو اشعار ہیں ہم اس کے بعد چیت کریں گے مولانا زفر علی خان کی نظم مستقبل کی جلک صرف برزہیر کے مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لئے انگریزوں کی غلامی سے آزادی اور تابناک اور روشن مستقبل کی بشارت کا درجہ رکھتی ہے نظم کے مطالعے سے محسوس ہوتا ہے کہ جس دور میں یہ نظم لکھی گئی عالمی افق پر پہلی عالمگیر جنگ وقوع پذیر ہو چکی تھی اس جنگ نے یورپی ممالک میں تباہی و بربادی کے جیسے بھی اثرات چھوڑے لیکن برزہیر پاک و ہند کے مسلمانوں مسلمان خصوصا اور دنیا بھر کے مسلمان عموما سیاسی طور پر تنزلی کا شکار ہو چکے تھے پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں ترکی لڑائی ہار کا ٹکڑے ٹکڑے ہی نہیں ہوا بلکہ اس کی خلافت کا شیرازہ بھی بکھر چکا تھا عربوں نے ترکوں سے تو ازادی حاصل کر لی تھی لیکن فرانس اور برطانیہ کے چنگل میں پھس چکے تھے فلسطین برطانیہ کے زیرے اثر چلا گیا اور یہودیوں کو دنیا کے مختلف قطعوں سے اکٹھا کر کے فلسطین میں انیس ست بیس میں اسرائیل کے نام سے یہودیوں کا علیدہ ملک قیم کر دیا گیا برزخیر کے مسلمانوں پر بھی بے کسی تاری تھی جلن والا با کی خونی حادثہ ہو چکا تھا تحریک خلافت میں برزخیر کے مسلمانوں کی قربانیاں بے سود ہوئی تھیں اور وہ ہزاروں کی تعداد میں قید و بند کی مصیبتیں برداشت کر رہے تھے ایک بڑے اور قومی شاعر کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ نام مساعد حالات میں بھی اپنی قوم کو میوس نہیں ہونے دیتا چنانچہ 1923 میں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ اپنی نظم طلوع اسلام میں مسلمانوں کے ایک روشن مستقبل کی نوید سنا چکے تھے مستقبل کی جلک میں مولانا زفر علی خان بھی عالم اسلام کو عموماً اور برزخیر کے مسلمانوں کو خصوصاً یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان کی مشکلات کے دن ختم ہونے والے ہیں اور ان قریبی وہ اقوام وہ غیر اقوام سے ازادی حاصل کر لیں گے تو دیکھئے عزیز طلوع مستقبل کی جلک آئیے بقیدہ اب ہم اسے پڑھتے ہیں تو یہ 1937 میں لکھی گی دوسرا مولانا زفر علی خان کی نظم ہے جس میں پس منظر میں آپ کو بتا دیا کہ برزخیر کی مسلمانوں پہ ظلم کیا جا رہا تھا اور جو انگریزوں کی قید میں تھے پہلے جنگ عظیم ہو چکی تھی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا تو دیکھئے اس میں مولانا زفر علی خان نے ایک پیشن گوئی کی ہے کہ آنے والا وقت ہوگا وہ کیسا ہوگا کوئی دن جاتا ہے پیدا ہوگی ایک نئی دنیا خون مسلم سرف تمیرے جہاں ہو جائے گا کوئی دن جاتا ہے انقریب ہی ایسا دن آنے والا ہے کہ پیدا ہوگی نئی دنیا خون مسلم مسلمانوں کے خون سے سرف تمیرے جہاں ایک نیا جہاں تمیر ہو جائے گا مراجعہ کہ انقریب ہی ایسا دن آنے والا ہے کہ مسلمانوں کے خون سے ایک نیا جہان پیدا ہو جائے گا دیکھیں مسلمانوں کو کتنی عزیتیں دیں گی تکلیفیں دیں گی برزخیر پاک و ہند میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے نو عبادیت نظام کے تحت دیکھ لیں وہ جو آگ لینے آئے تھے گھر کے مالک بن بیٹھے وہ جو تجارت کے گھر سے ہی در برزخیر پاک و ہند میں آئے تھے انہوں نے ظلم کیا ہندو لوگ ہیں مسلمانوں پر ظلم کیا سکھ لوگ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا انگریز قوم انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا اور یہ تعداد میں زیادہ تھے طاقت میں مطلب کہ پھر بڑے ہوتے گئے ان لوگوں نے ظلم کیا تو دیکھئے جب آخر ظلم کب تک ظلم رہتا ہے اسے ایک دن ختم ہو جانا ہوتا ہے تو مولانا زفریل خان مسلمانوں کو یہ کہا کہ انقریب ہی وہ دن آنے والا ہے کہ آپ کے خون سے ایک نیا جہان پیدا ہو جائے گا اب انہوں نے جتنا ظلم و ستم کیا ہے دیکھو ایک جس پہ ظلم کیا جاتا ہے وہ ظلم کب تک سائے گا وہ آخر اس نے بھی ایک دن اٹھنا ہے اور وہ اٹھے گا تو پھر اپنی طاقت کے بلووتے پر ان سے ضرور بدرہ لے گا تو دیکھئے کہ اگر اس معنیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون سد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا تو دوسرا شیر دیکھئے کہ خون دل دے کر نکھا رہیں گے رخے برگے گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے دوسرا شیر دیکھئے بجلیاں غیرت کی تڑپیں کی فضائے قدس میں حق آیا ہو جائے گا باطل نیہا ہو جائے گا بجلیاں غیرت کی غیرت کی بجلیاں تڑپیں کی فضائے قدس فضائے قدس مراد اسلامی ممالک اسلامی دنیا یا پاک فضائے میں حق آیا ہو جائے گا آیا ہو جانا آوازہ ہو جانا باطل نیہا ہو جانا باطل کا چھپ جانا کہتے ہیں کہ غیرت کی جو بجلیاں ہیں وہ اس پاک دنیا میں اس مقدس دنیا میں اس اسلامی دنیا میں تڑپیں گی جس کا نتیجہ کیا نکلے گا حق واضح ہو جائے گا اور جو باطل ہے وہ چھپ جائے گا مراد یہ دیکھئے کہ انقریب ہی وہ دن آنے والا ہے کہ مسلمانوں کے خون سے ایک نیا جہان پیدا ہو جائے گا غیرت کی بجلیاں تڑپیں گی اسلامی ممالک میں جس کا نتیجہ کیا نکلے گا حق آیاں ہو جائے گا باطل نیہاں ہو جائے گا تو دیکھئے کہتے ہیں کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا دیکھئے قرآن پاک میں بھی واضح مقامات پر یہ فرمایا گیا سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہلا کرتا ہے دیکھئے اور ایک مقام اور پر فرمایا گیا اور حق آیا باطل مٹ گیا بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا آخر جھوٹ کب تک جھوٹ رہتا ہے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے جھوٹ آخر ایک روز دب جاتا ہے تو مسلمانوں میں غیرت کی بجلیاں تڑپیں گی اور جس کا نتیجہ پھر یہی ہوگا جو حق ہے وہ واضح ہو جائے گا جو باطل ہے وہ چھپ جائے گا وہ مٹ جائے گا ان لوگوں نے ہم پہ ظلم و ستم ایک باطل میں کیے یہ سچ والے نہیں تھے یہ مسلمانوں کے اسلام کو دبانا چاہتے تھے یہ مسلمانوں کا اور زیادہ نقصان کرنا چاہتے تھے لیکن ایسا پوسیبل نہیں تھا تو ان اشار کی مد میں دیکھئے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے سر آدم ہے زمیر کن فقہ ہے زندگی کہ یہ ان لوگوں سے کہا کہ اگر تو زندوں میں ہے تو تجھے چاہیے تو اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر اپنی دنیا جب بندہ آپ پیدا کر لے گا تو جو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ یہی ہوگا حق واضح ہوگا جو باطل ہے وہ چھپ جائے گا تیسرا شیر دیکھئے ان کواقب کے عوض ہوں گے نئے انجم تلو ان دنوں رکشندہ تر یہ آسمہ ہو جائے گا ان کواقب مقوا پر ان ستاروں کی جگہ پہ نئے انجم تلو نئے ستارے ان کواقب کے عوض ہوں گے نئے انجم تلو ان ستاروں کی جگہ پہ نئے ستارے تلو ہوں گے ان دنوں رکشندہ تر رکشندہ تر روشندہ تر یہ آسمہ ہو جائے گا مطلب ہے ان ستاروں کی جگہ پہ نئے ستارے تلو ہو جائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ آسمان دوبارہ سے روشندہ ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے جتنا مسلمانوں پہ ظلم کیا ہے انہوں نے خون ریزیاں کیے ہیں قتل و غرط بہت زیادہ کیے ہیں اور انہوں نے اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹانے کی یہ ٹھان لی تھی کہ ہم ایسا کریں گے لیکن نہیں اب یہ لوگ نہیں مٹا سکے نہ مٹا سکیں گے دیکھیں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو آخر تک ایک قیامت تک قیم رہے گا ان لوگوں نے یہ کہا تو انہوں نے جتنے لوگوں کو شہید کر دیا تو مولاد زفرلی خان کہہ رہے ہیں ان کی جگہ پہ وہ جو ستارے انہوں نے ختم کرنے کی کوئی ان کی جگہ پہ نئے ستارے تلو ہوں گے تو پھر کیا ہوگا نتیجہ اس کا کیا نکلے گا کہ ہم دوبارہ سے مطلع کی پوری کی پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے پوری کی پوری دنیا پر ہم چھا جائیں گے تو جو مسلمان ہیں وہ مر مٹنے کا تو اٹھان لیتا ہے لیکن اپنی غیرت پر کبھی مطلع کوئی داغ نہیں آنے دیتا کسی کے سامنے وہ جھکتا نہیں ہے تو دیکھئے غیرت بڑی چیز ہے جہانے تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو تاجے سردارہ جو غیرت وہ بڑی چیز ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتی ہے وہی انسان کو تاجے سردارہ پہناتی ہے تو دوسرا شیر دیکھئے نہیں ہے نا امید اپنی کشتے ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ایسا کی کہ ذرا بھی نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے انسان مطلب کہ اس ایک بار مایوس نہ ہو اور یہ مٹی بڑی زرخیز انسان کو بہت کچھ انائیت کرے گی شیر نمبر چار دیکھئے پھر نئے محمود ہوں گے ہامی دین مطین بچہ بچہ غیرت علپ اور سلام ہو جائے گا پھر نئے محمود محمود means دوسرا محمود غزنوی کی طرف اشارہ ہے یہ تلمی یہاں استعمال کی گئے ہامی دین مطین ہامی کہتے ہیں مددگار کو دین مطین دین کے مددگار بچہ بچہ غیرت علپ اور سلام علپ اور سلام یہ سلجوکی خاندان کا دوسرا نیک دل بہادر ایک حکمران تھا اس شیر میں مولانا زفریلی خان نے کہا کہ پھر محمود غزنوی جیسے مددگار پیدا ہو جائیں گے اور اس مسلم اقوام کا ایک ایک بچہ جو ہے وہ سلجوکی خاندان کے اس حکمران کی طرح ہوگا جس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا تھا تو دیکھئے اس شیر میں چوتھے میں کہ قاسم و غوری محمود کے وارث ہیں ہم سرخیاں ہم نے سرخیاں ہم نے چنی انہی کے افسانوں سے یہ بھلا شیر کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے محمود غزنوی کو دیکھئے کہ انہوں نے سومناک مندر کو گرایا تھا اور سترہ حملے کیے سومناک مندر پر ٹھیک ہے اور وہاں سے جو کچھ انہوں نے مال لوٹا ہوا تو وہ سارا کسارا وہ ادھر مسلمانوں کے پاس لے کے آگئے تھے کہنے کہ ایک ایک پھر نئے محمود غزنوی در پیدا ہوں گے وہ سارے بدلے تم سے لے لیں گے بچہ بچہ غیرتے علب ارسلان ہوگا تو پھر اس مسلم قوم کا مسلم قوم کا ایک ایک جو بچہ ہے نا وہ سلجوکی خاندان کے علب ارسلان کی طرح ایک نیک دل بہادر حکمران ہوگا رکھیا جب بھی کبھی ہم نے سنم خانوں کا اللہ اللہ کی صدا آئی ستم خانوں سے کہتے ہیں مسلمان یہ وہ قوم ہیں کہتے ہیں ہم نے جب بھی کسی کے سنم خانوں میں رکھیا ہے تو اللہ اللہ کی صدا وہاں آنے لگی کہ یہ لوگ جھکنے والے نہیں یہ لوگ مٹنے والے نہیں یہ لوگ مرنے والے نہیں یہ لوگ پچھٹنے والے نہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ختم کر دیں گے یا ختم کرنے کا سوال نہیں تھا تو انہوں نے خود مطلعے کے ایک موقع دیا ہے کہ مسلمان دوبارہ سن کے اوپر چھا جائیں ان کا ظلم و ستم کا نتیجہ جو تھا تو وہ یہ نکلا کہ وہ قوم مطلعے کے یہ انہوں نے بتایا مولانا زفریل خان کہ وہ قوم آخر مطلعے کے ایک آجز قوم بن جائے گی اس قوم کے اوپر مسلمان ہی حکمرانی کریں گے میرے جیسے ہوں گے پیدا سیکڑوں اہل سخن نکتہ نکتہ جن کا ازادی کی جاہ ہو جائے گا مولانا زفریل خان کہتے ہیں کہ میرے جیسے پیدا ہوں گے سیکڑوں اہل سخن اہل سخن منز اہل دانش شائر یا عدیب وزرات کہتے ہیں میرے جیسے بہت زیادہ تداد میں شائر اور عدیب پیدا ہوں گے جن کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ ازادی کی جان بان جائے گا جن کا ایک ایک لفظ یہ کہے گا کہ ہمیں ازادی چاہیے وہ اپنی ازادی لے کے رہیں گے تو اس میں دیکھئے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا شریح حوالہ میں دیکھئے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جان بے منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کار وہاں بنتا گیا تو مولانا زفریل خان دیکھئے وہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک جو شخص ہے نا مدلے کہ ان کا جو خیال ہے وہ میری طرح ہوگا کہ وہ بھی ازادی کی خاطر کہیں گے جس طرح اقبال کے خیال کو کوپی سیم کیا گیا ہے مولانا زفریل خان نے جو اقبال کا ویجن تھا وہی مولانا زفریل خان کا ویجن تو کہتے ہیں اسی طرح اور لوگ بھی پیدا ہوں گے جن کا یہی خیال ہوگا کہ ازادی ہماری جان ہے یہ دھڑکن کی طرح عجیب قصے سنائے گا کہ ازادی کا یہ رستہ ہمیں منزل دکھائے گا تو نیکس شیئر دیکھئے چھتا شیئر کہ ڈائی جائے گی بینہ یورپ کے استعمار کی ایشیا آپ اپنے حق کا پاسبہ ہو جائے گا ڈائی جائے گی گرائی جائے گی بینہ کہتے ہیں بنیاد کو یورپ کے استعمار کا معنی ہوتا ہے کسی ازاد ملک کو غلام کرنا کہتے ہیں وہ یورپ جو ازاد ملک ہے اپنے آپ کو وہ ازاد سمجھ لیا اس کی وہ جو بنیاد ہے وہ ڈا دی جائے گی وہ گرا دی جائے گی وہ دوبارہ غلامی میں آ جائے گا ایشیا آپ اپنے حق کا پاسبہ ہو جائے گا جو ایشیا ہے یہ خود اپنے حق کا پاسمہ ہو جائے گا اس دھرتی پر رہنے والے جو مطلب مسلمان ہیں وہ خود اپنی رکھالی کرنے والے بن جائیں گے وہ لوگ جو مطلب جنہوں نے کسی کی آزادی چھین کر اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہا ہے کہتے ہیں انقریب ہی وہ مطلب کی ان حتوں میں چڑ جائیں گے یا وہ انقریب ہی وہ لوگ قابوں میں آ جائیں گے ان کی وہ جو بنا ہے ان کی وہ جو بنیاد ہے وہ اڑھا دی جائے گی اور جس کا نتیجہ پر یہ نکلے گا وہ دوبارہ سے ایک غلام قوم بن جائے گا تو اس کا شیری حوالہ آپ دیکھئے تو لوگم و حیات سے گبرانہ اے جگر ایسی بھی رات ہے جس کی سہر نہیں دوسرا شیر تمہاری تحزیب اپنے خنجر سے آپ خود کشی کرے گی جو شاخی نازک پر آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا تو ساتھویں شیر پر دیکھئے نگمہ آزادی کا گنجے گا حرم اور دیر میں جو دارالحرب ہے دارالعمہ ہو جائے گا نگمہ آزادی کا مطلب آزادی کا نگمہ گنجے گا حرم اور دیر میں حرم کہتے ہیں کعبت اللہ میں خانہ خدا میں دیر مندر میں کہتے ہیں ازادی کا جو نگمہ ہے وہ مطلب کہ خانہ خدا میں بھی اور مندر میں بھی دونوں میں گنجے گا جو دارالحرب ہے درحل پہ کہتے ہیں لڑائی کا گھر دارالمان امن کا گھر بن جائے گا کہتے کہ کعبے میں اور مندر میں دونوں جنگوں پہ آزادی کا نغمہ گنجے گا اور جو لڑائی کا گھر ہے وہ امن کا گھر بن جائے گا کہ جو آزادی یہ لوگ انہوں نے کیا کام کیا کہ مسلمانوں پر ظلم کیا برزخیر کے مسلمانوں پر انگریزوں کی غلامی میں آگئے ترکی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یہ جو پہلی جنگ ازیم جب ہوئی تو ان لوگوں نے سب ہی کو قابض کر لیا خانہ خدا پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی اور جہاں جہاں مسلمان آباد تھے ان پر ظلم و ستم کرنے کی کوشش کی تو مولانا زفریل خان نے یہ پیشنگ ہوئی کی کہ آزادی کا جو نغمہ ہے نا وہ ہر جگہ گنجے گا وہ حرم میں بھی آزادی کا نغمہ گنجے گا وہ ان کا مندر ہے اس میں بھی آزادی کا نغمہ گنجے گا جو لڑائی کے گھر بن چکے ہیں وہ امن کے گھر ہو جائیں گے وہ سکون کے گھر ہو جائیں گے تو دیکھئے خدا کرے آحمد اندیم قاسمی کا یہ شیر خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زاوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں یہاں سے خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو دوسرا مطلب ہے کہ خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو تو آٹھمہ شیر دیکھئے ہم کو سودا ہے غلامی کا کہ آزادی کی دھن چند ہی دنوں میں ہمارا امتہاں ہو جائے گا سودا کہتے ہیں جنون کو کہتے ہیں کہ ہم کو آزادی کا جنون ہے یا غلامی کا جنون ہے یہ تھوڑے ہی دنوں میں ہمارا امتہاں ہو جائے گا دیکھیں دو لوگ جب کہوں ایک کہیں میں طاقت وار ہوں دوسرا کہیں میں طاقت وار ہوں ان کی طاقت کا اندازہ تبھی لگایا جاتا ہے جب ان دونوں میں کشتی کروائی جاتی ہے کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان غلام رہنا چاہتے ہیں یہ غلام کون ہے تو مولانا زفریلی خان کہتے ہیں ہمیں غلامی کا جنون ہے یا ہمیں آزادی کا جنون ہے یہ آپ دیکھئے گا ان قریب اس بات کا پتہ چل جائے گا یہ ہمارا امتہان ہو جائے گا ہم غلام قوم ہیں کہ ہم آزاد قوم ہیں کہتے ہیں کہ اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا تاریخ میں یہ مضمون ہم تم کو دکھا دیں گے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ہم کس قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں ہم محمود غزنوی کی قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں ہم محمد بن قاسم کی قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں ٹھیک ہے نا آپ امبیاء کرام اولیاء کرام شہداء اسلام سب ہی کی اسٹریں پڑھ لیں ہم اس نیک بہادر قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں تو دوسرا شیر کہتے ہیں ہم نے سوکی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا پھول گر اب بھی نہ کھلتے تو قیامت ہوتی کہ سوکی ہوئی شاخیں تھیں ہم نے لہو چھڑکا تھا ہم ان کو روشن کیا اور آپ کون ہوتے ہیں ان پہ قابض ہونے والے ہم خود مطلب اس چمن کے اس آشانے کے رکھوالے ہم خود ہیں اس کے رکھوالی ہم کریں گے تو نوہ شیر دیکھئے آپ اس بشارت کو نہ سمجھو ایک خوشکن قیاس جس کو سن کر ہر مسلمان شاد ماں ہو جائے گا اس بشارت بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو خوشکن قیاس خیال کہتے ہیں کہ یہ جو میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں اس کو ایک خوشکن خیال تصور نہیں کرنا جس کو سن کر ہر مسلمان شاد ماں ہو جائے گا شاد ماں ہونا خوش ہونا کہتے ہیں یہ جو خوشخبری میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ایک ان قریب ایسا وقت آئے گا مسلمانوں کے خون سے نیا جہان پیدا ہوگا امن ہوگا سکون ہوگا کہتے ہیں اس خوشخبری کو صرف خیال نہیں سمجھنا اس پر پکا یقین کر لو صرف ایک خیال کہا ہے کہ دھوڑی دیر کے لئے خوش نہیں ہونا تو اس کو ایک پکا خیال تصور کر لیں یہ ایسا ہون ہے اور ہو کی رہنا ہے تو دیکھئے نا کہ میں سن رہا ہوں اسے جو سنائی دیتا نہیں میں دیکھتا ہوں اسے جو دکھائی دیتا نہیں کہتے ہیں میں اس کو سن رہا ہوں جو مطلب سنائی نہیں دیتا آپ لوگوں کو سنائی نہیں دیتا اور میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں جو آپ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا پتہ ہے یہ زمانے کو کہ نعمت ہے یہ آزادی کہ ازادی نہ ہو تو پھر نمائع ہے یہ بربادی کہ جو ازادی ہے یہ اصل نعمت ہے اگر ازادی نہیں ہوگی تو پھر تو ظاہری سی بات ہے بربادی ہوگی دوسرا یہ دسویں شیر سچ ہے میرا حرف حرف اور جس کو اس میں شک ہے آج دیکھ لینا کل میرا ہم داستہ ہو جائے گا ہم داستہ کہتے ہیں ہم خیال کو کہتے ہیں کہ میرا ایک ایک جو حرف ہے اور جس کو میرے ایک ایک حرف پہ شک ہے دیکھ لینا ایک وقت ایسا آئے گا وہ میرا ہم خیال بن جائے گا وہ میرے خیال کی پیروی کرنے والا بن جائے گا جس کو میری اس بات پہ شک ہے جو میں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے خون سے کہ نیا جہان پیدا ہوگا ہم ازاد قوم بنیں گے تو دیکھئے باطل سے دبنے والے اے سماح ہم نہیں سو بار تو کر چکا ہے امتحان ہمارا دوسرا شیر سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا مستند ہے میرا فرمایا ہوا تو مستقبل کی جلک میں دوبارہ سے پہلے شیر سے لے کے آخری شیر تک میں آپ کو اس کا کنکلوجن اس کا حاصل اکلام اس کا خلاصہ دے دیتا ہوں کہ دیکھئے انقریب ہی وہ دن آنے والا ہے کہ جب مسلمانوں کے خون سے نیا جہان پیدا ہو جائے گا غیرت کی بجلیاں تڑپیں گی عالمی فضاء میں جس کا نتیجہ یہ نکلے گا حق واضح ہو جائے گا باطل چھپ جائے گا ان ستاروں کے جنگہ پر نئے ستارے تلو ہوں گے اور یہ آسمان دوبارہ سے روشن تھر ہو جائے گا بہت سارے لوگ محمود غزمی کے دین کے وارث ہوں گے اور ایک ایک ہمارا بچہ سلجو کی اکمران کی مانند ہوگا میرے جیسے ہزاروں اہل سخن پیدا ہوں گے جن کا ایک نکتہ ازادی کے جان ہوگا تو یہ جو یورپ کی بنیاد ہے یہ ڈھا دی جائے گی اور ایشیا آپ اپنے حق کی ارکھوالی کرے گا ازادی کا نگمہ کعبہ اور مندر دونوں میں گن جائے گا جو لڑائی کا گھر ہے وہ امن کا گھر بن جائے گا ہم کو ازادی اچھی لگتی ہے یا غلامی یہ چند دنوں میں ہمارا امتحان ہو جائے گا کہتا جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو خوشکن خیال نہیں سمجھنا جس کو سنکے آپ لوگ خوش ہو جائیں گے میرا ایک ایک حرف سچ ہے جس کو میری بات پر شک ہے دیکھ لینا وہ کل کو میرا ہمدازتان ہم خیال ہو جائے گا تو یہ تھا مستقبل کی جلک موسیقی